پاکستان میں کوئی حکومت موجود نہیں ہے جو پاکستان میں اس آئینی خلا کو مدن نظر رکھتے ہوئے پریکٹس یہ رہی ہے کہ کچھ وزیر وزیراعظم کے ساتھ ہی فوراً اسی دن حلف اٹھاتے آئے ہیں لیکن اس وقت تک گارڈ فادر ون اور گارڈ فادر ٹو مری میں وزارتوں کی بولیاں لگی ہوئیں ہیں کل سے اور اگر انہوں نے کابینا ہی چوز کرنی ہوتی تو ان کے پچھلے لوگ موجود تھے اس میں بھی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا تھا وہ سبق دے رہے ہیں پاکستان کو اور پاکستان کے ذریعے ساری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم سرزمینے بے آئین ہیں ہمارے سامنے کوئی کسی قسم کی حیثیت نہیں رکھتا کوئی قانون نہیں اس لیے یہ ایک کونسٹیٹوشنل کائلمہ ابحام تاکہ اس میں پروپیٹنڈا کیا جا سکے جان بوجھ کے پیدا کیا گیا ہے جس کی پی ٹی آئی مضمت کرتی ہے اور یہ ناقابل قبول ہے پاکستان کی آئین اور دستور کے مطابق دوسرا کل الیکشن کمیشن آپ پاکستان نے ایک اپنا سرکولر اس کے ذریعے سے کہا ہے کہ گارڈ فائدر ٹو کو اگر وہ امیدوار ہوں تو ان کے حلقے میں کمپین کی اجازت نہیں ہے یہ آئین سے متصادم حکم ہے راستے موجود ہیں آپ کسی امیدوار کو اس سلسلے میں ہم نے جب امران خان چیرمن پی ٹی آئی پہ پابندی لگائی گئی دو ہلکوں میں سائی وال اور ریکورد دوسرہ الکا تو ہم نے اس کو خود چیلنج کیا ہوا پی ٹی آئی نے اسلام وعد ہائی کورٹ میں اور اس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ کسی امیدوار کو سوائے اس کے جو برسر اقتدار ہو باقی پارلمنٹیرینز کو خاص طور پہ اور عمومی طور پہ کسی پہ بھی ہلکے پہ جانے پہ پابندی نہیں لگا سکتے یہ پاکستان کے آئین میں جو بنیادی حق ہے فریڈم آف اسوسییشن فریڈم آف مومنٹ اور فریڈم آف ایکسپریشن اس کے خلاف ہے لیکن اس میں راستہ تھا دو راستے ہیں آئینی اور قانونی راستہ ہے پہلا راستہ یہ کہ شہباز شریف اور الین جی وزیراعادم دونوں کو نمزد کیا گیا ہے ایک غیر قانونی جلاس میں ایک ایسا شخص جس کو نائل پارٹی ان کے نام کے اوپر ریجسٹرڈ ہے اس وقت مسلم لیگ نون مسلم لیگ نواز کے نام کے اوپر ریجسٹرڈ ہے آپ کو یاد ہے پاکستان بیبلز پارٹی شہید بی بی نے جب تیک آور کیا تھا کو چیئرمن کے طور پہ ان کے نام پہ ریجسٹرڈ تھی لیکن جب پولیٹیکل پارٹیز آورڈرز ٹو ساؤنڈ ٹو آیا دکٹیڈریشپ کے دور میں تو بے نظیر صاحبہ پارٹی کی چیئرمن نہیں رہ سکی شہید اور اس کی وجہ سے پھر ایک ایسی پارٹی ریجسٹر کروائی گئی پارلیمنٹیرین کے نام سے بیبلز پارٹی جس کے چیئرمن بھی وہ نہیں تھی اس کے چیئرمن بھی اور تھے اس کے جنرل سیکرٹی اور عزیدار بھی اور تھے اس لیے وہ نظیر سامنے رکھتے ہوئے اور پولیٹیکل پارٹیز آورڈرز میں چار جگہ ہے کہ جو شخص ایل نہیں ہوگا وہ پارٹی ہیڈ نہیں کر سکتا اگر پارٹی اور پارلیمانی پارٹی اور ایڈزیکٹیو کمیٹی نواز شریف صاحب نے ہیڈ کی وہ نائل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فیصلے کیے گئے وہ آئین اور قانون کی نظر میں کال ادم ہیں اس کا دوسرا یہ مطلب ہوا کہ اس وقت جو نائل وزیر اعظم صاحب ہیں ان کی وجہ سے پارٹی بھی مکمل نہیں ہے ایک طرف الیکشن کمیشن مانگتا ہے گوشوارے دو دوسری طرف مانگتا ہے کہ حلقے میں مت جاؤ تیسی طرف نواز شریف کے لیے یہ خصوصی کیوں ریایت دی گئی ہے اس لئے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو دونوں فیصلے ہیں ان کو الیکشن کمیشن اوپن ہیرنگ ان کے اوپر کرے ان کو بھی موقع دے پاکستان کی باقی سیاسی جماعتوں کو بھی موقع دے تاکہ ہم ان کو بتا سکیں کہ یہ دونوں فیصلے غلط ہیں اور اگر ان دو اجلاسوں کے بعد جو مریم ہے اس وقت علی بابا اور چالیس چور دوسرا دن ہے پاکستان کا چوری کا مال بانٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے کہ اب کس چور کو فائدہ دینا ہے کون سا چور آئے گا کون سا چور پیچھے رہے گا کون سا چور خزانے پہ بیٹھے گا تو جناب اس طرح کا فیصلہ آیا تو وہ بھی آئینی اور قانونی طور پہ مکمل نہیں ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ قوم اس بات پہ حیران ہے کہ پانما پہ توجہ ہٹانے کے لیے ایک پریس کانفرنس ون ہوئی اور ایک پریس کانفرنس ٹو ہوئی دونوں چلے ہوئے کارتوس پریس کانفرنس ون اور پریس کانفرنس ٹو اس پہ نون لیگ سورن ایمان لے آئی اور کہا یہ صادق اور امین پریس کانفرنس ہیں دونوں لیکن پانما فیصلہ دو ججز کا پانما فیصلہ ون لیکن پانما فیصلہ تین ججز کا پانما فیصلہ تین اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ بغاوت ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ زیادتی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں قانون کے مطابق نہیں ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں جمہوریت رخصت ہو رہی ہے میں یقین دلاتا ہوں قوم کی طرف سے فکی آئی کی طرف سے پاکستان کے بکلا بھی اس پیج بھا رہے ہیں سارے اور آزاد میڈیا بھی پیڈ کانٹنٹ کے علاوہ کہ جناب نواز شریف صاحب آپ جو مرضی کر لیں مودی کے یار کو پہلا دکھا دے کے اقتدار سے باہر کیا ہے مودی کے یار کو دوسرا دکھا دیں گے اڈیالا بھی جوائیں گے مودی کے یار کو تیسا دکھا لگے گا چھے ہفتے میں ریفرنس فائل ہوں گے مودی کے یار کو چوتھا دکھا لگے گا چھے مہنے میں ٹرائل مکمل ہوں گے اور آخری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی لاہور ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ کوئٹہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ اور کراچی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹہ پاکستان میں جو ہائی پروفائل کیسز ہیں دہشت گردی کے مقدمات ہو گئے ان کے حوالے سے نگران جج مقرر کیا جاتا رہا ہے ایک مثال نہیں ہے سینکڑوں مثالیں ہیں اس لیے یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کی جانت سے نگران جج کو مقرر کرنا آئین کے خلاف ہے اور ایک نون لیگ کے جو لنگریوں کا گروپ ہے اس میں سے ایک تو یہاں تک پہنچ گئے کہ سپریم کورٹ کو تعلیٰ لگا دو سپریم کورٹ کو تعلیٰ نہیں لگے گا قوم اور اداروں کے خلاف اٹھنے والی جو دریدہ دہن ہیں ان کی زبانوں پر تعلیٰ قوم لگا سکتی ہے سپریم کورٹ انشاءاللہ کھلا رہے گا ادارے چلتے رہیں دیکھو قوم کا مسئلہ چلا ہوا کارتوس ون اور چلا ہوا کارتوس نہیں ہے گاڈ فادر ون ہے گاڈ فادر ٹو ہے علی بابا اور چالیس چور ہیں جو پاکستان کی چوری بانٹنے کے لئے مری میں دوسرا دنہ بیٹھے ہوئے ہیں اس لئے میں اس کو اس قابل نہیں سمجھتا کوئی کومنٹ کروں پاکستان میں سیاست میں تین طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جو یا بلیک ٹیم میں ہوتے ہیں یا بائٹ ٹیم میں کھل کے کھیلتے ہیں دوسرے درمیانی کھلاڑی ہیں تیسرے قرائے کے گوری لے نواز شریف کی زیر صدارت نولی کا اجلاس غیر قانونی اور غیر آئینی ہے پاکستان میں اس وقت کوئی حکومت موجود نہیں ہے جبکہ کل سے مری میں وزارتوں کی بولیاں لگی ہوئی ہیں حکومتیں امنی تیار کی جا رہی ہے کہ چوروں میں وزارتیں بانٹی جائیں